اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوگی آپ خیدیت سے ہوں گے آج میں آئی ہوئی تھی جی چوڑیاں لینے اور بیٹی کی کوئی پونیاں اور کلپس وغیرہ دیکھنے کے لئے تو یہاں پر جی اتنا زیادہ رشت تھا اتنا زیادہ رشت تھا کہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا تو جہاں مجھے چگہ میر رہی تھی وہاں کھڑی ہو کہ میں دیکھ رہی تھی چھوٹی بچیوں کی تو بہت ہی خوبصورت پونیاں اور اس طرح کی پینز وغیرہ آئی ہوئی تھی لیکن یہ کہ مجھے اس کے لئے کچھ بھی ناخاصل نہیں لگ رہا تھا اچھا یہ انچی سی پونی کرتی ہے تو یہ ڈھونڈی تھی گریپس والی پونی لیکن مجھے کہیں بھی جو ہے نا وہ مل نہیں رہی تھی تو میں نے کہا چلو آج ادھر کا ذرا چکل لگاتے ہیں کیونکہ جب یہ ایت آتی ہے نا تو اسٹال وغیرہ پر ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ کو نہ مل رہی ہوں تو اس کو بلیک کلر کی چاہیے تھی لیکن مل نہیں رہی تھی مل تو بہت زیادہ رہی تھی لیکن ان کی گریپ نہیں تھی اور یہ انچی سی پونی بانتی ہے سکول انچی پونی بانت کے جاتی ہے تو کہیں بھی مجھے نہیں ملی تو پھر میں نیچے شاپس پہ گئی شاپس پہ دیکھا کلرڈ ہی پونیاں پڑی تھی بلیک کئی بھی نہیں تھی لیکن پھر میں نے کلرڈ ہی لے لی میں نے اس کو کہا نیچے کلرڈ لگا کے تو اوپر بلیک جو ہے نا وہ تم لگا لینا تو چوریاں دیکھ رہی تھی اور یقین مانے کہ جتنی دیرہ ہم پونیاں ڈونتے ہیں اور دوبارہ واپس ٹال پہ آتے ہیں نا تو کھڑا ہونا بھی اتنا مشکل ہو رہا تھا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا لیں اور کیا نہ لیں بہت زیادہ رش ہو گیا تھا تو میں تو گھبرا گی تھی اور بچہ جو میرا چھوٹا بیٹا تھا اس نے رونا شروع کر دیا کیونکہ بہت زیادہ رش تھا میں ان کو منع بھی کیا تھا میرے ساتھ مت جلو کیونکہ ایت کے ان دنوں میں چوریوں والی سٹال پہ کچھ زیادہ ہی رش ہوتا ہے تو اب یہ کہہ دی تھی کہ میں نے کڑے کے ساتھ جو ہے نا وہ سیٹ بنانا ہے تو مجھے تو کڑے اتنے پسند نہیں ہوتے مجھے تو سمپل چوریاں ہی اچھی لگتی ہیں اور پھر میں نے اس کو کہا کہ اب بھی دیکھ لو اب بہت ہی مشکل ہے کچھ لینا تو پھر کل آئیں گے دوپیر کے ٹائم کسی ٹائم نا اس ٹھوڑا رش کم ہوتا ہے تو پھر تو ماں کے آرام سے دیکھ لینا اور یہاں پہ جھومر وغیرہ لگے ہوئے تھے ساتھ ہی بہت زیادہ دکانوں والوں نے بھی جولگیاں جو ہے نا وہ بے نکال کے رکھی ہوئی تھی اور یہ تو چوریوں کا مجھے پرانی سٹائل لگ رہے تھے کانچ کی چوریاں جو ہے اچھا پچھلے دو سالوں سے نا ہر طرف میٹل میٹل ہی تھا تو اب کانچ کی چوریاں اس سال مجھے زیادہ نطر آجی تھی میٹل کے نسبت میٹل کی چوریاں اچھی ہوتی ہیں ہاتھ زخمی نہیں ہوتا لیکن کانچ کی چوریاں تو میں نے جب بھی پہنی ہے میرا تو ہاتھ کر جاتے ہیں اور اس دفعہ کانچ کی چوریوں میں بہت زیادہ کلر آئے ہوئے تھے اچھا یہاں پہ کوئی نیلز غیرہ بھی لگے ہوئے تھے سٹال غیرہ پہ لیکن میں لے تو کافی ساری چیزیں چکی تھی لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ بچوں کو تو عادت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اور یہ کہتی تھی مجھے یہ چوریاں اچھی لگ رہی ہیں میں نے کہا تھا ابھی تم نے ساری چوریاں دیکھی بھی نہیں ہیں ابھی ایک دو دفعہ گھوم کے دیکھو پسلی سال میں نے اس کو بہت خوبصورت لے کے دی تھی نگو والی اس سالوں مجھے کہیں بھی نہیں نظر آ رہی تھی ابھی تک تو سٹال پہ میں نے کوئی بھی نہیں دیکھی تھی اور آپ کو پتہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں اور آخر دھتین دنوں میں سائز ملتا ہے ہی نیا چوریوں کا مجھے بھی کہہ رہی تھی ماما آپ لے لیں لیکن یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں چوریاں نہیں مجھے تنی اچھی لگتی پہلے بہت زیادہ پہنتی تھی لیکن اب میں نے بہت ہی کام کر دی ہیں کام کرو تو پھر چوریاں تنگ کرتی ہیں کیونکہ ہم نے اب کام کرنا ہوتا ہے کافی ساری یہاں پہ پونیاں وغیرہ جو ہے نا بہت ہی دھیروں کے حساب سے تھا بچیوں کے تو بہت ہی پیاری پیاری لگی ہوئی تھی چوٹی چوٹی سی اور اتنا زیادہ یہاں پر ابھی رج شروع ہو گیا تھا نا اور یہ جو تھی اس جگہ پر صرف پونیاں تھی لیکن چوریوں والی جگہ پر تو بے تہاشا رج تھا خود سے بغیرہ بھی لگے ہوئے تھے اور ابھی وین شاپ جو میں پونیاں ڈھون گی تھے مجھے نہیں ملی ابھی میں نے کہا میں شاپ میں دیکھ لوں کچھ سیفٹی پینز وغیرہ دیکھ لوں گولڈن وغیرہ کی پیاری 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 دفعہ ہم نے ایت پہ لی تھی تو ایک پورا پیک لے لیا تھا اور وہ کافی ٹائم چلا تھا لیکن اس دفعہ مجھے چھوٹی سی پینز نہیں ملی تھی جس کے اوپر نگ لگے ہوتے ہیں بڑی خوبصورت لگتی ہے تو وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی تو میں ابھی وہی دھونڈی تھی لیکن مجھے ملی ہے اس میں ذرا بڑی سائز میں ان شاپ میں جو ہے نا میک اپ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور کافی سستی ہوتی ہیں تو میں نے ڈی وارٹسن سے جو میک اپ کا سمان لیا ہے نا وہ تقیبا مجھے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تو نہیں ٹوئنٹی فائز تھاؤزن تک کا مجھے پڑا ہے لیکن تھا بھی اچھا میک اپ تو میں آپ کو جو ہے نا ابھی کل کے ویلاغ میں انشاءاللہ اپنی ساری چیزیں دکھاؤں گی اور اپنے کپڑے بھی بچوں کے تو ایک ہی دفعہ دکھاؤں گی تو سب سے پہلے یہ جس نے مجھے چینل پر لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ مجھے چینل پر لائک اور سبسکرائب کر دے اور میں آپ کو انشاءاللہ اپنی ساری شاپنگ جو ہے وہ میں اپنے کل کے ویلاغ میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ ہے کہ ادھر تو خجل خواری ہوئی ہے بہت زیادہ ایک دوراش میں پھسے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ کچھ اتنے ڈھنگی چیز میں نے ملی تو پھر آخر میں جو ہے نا میں نے ایک مہندی لے لی جو شکر ہے مجھے یاد آگئی ایک مہندی میں نے لے لی اور ابھی جو ہے وہ چوریاں وغیرہ جو ہے وہ یہ مہرلہ ابھی بھی باقی ہے ایک گولڈن کلر کی میں نے اس کو لے کے دیئے لیکن کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پساندار ہی میں نے جو ہے نا وہ کڑو والی لینی ہے تو چوریاں کے لئے پھر ایک دفعہ چکل گانا پڑے گا اور چوریاں آپ نے ایک دن پہنی ہوتی ہے پھر جو ہے آپ نے اٹھا کے رکھ دینی ہوتی ہے اور میری بھی چوریاں میں ایک دفعہ اید پہ پہنتی تھی اور دھیروں دھیر اگٹھی ہوئی تھی پھر وہ میں جب میری شادی ہوئی تو وہ میں ایسی طرح پھینک پھونکے آگئی اتنی چوریاں ہوتی تھی اور اید کے اید ہی پہننی ہوتی تھی اور کی طرح ہم نے پہننی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد جو ہوتے ہیں وہ تو پہنتے ہی چوریاں اچھا ان میں بڑے پیارے پیارے کلرز تھے لیکن یہ کلر جو اس کا سوٹ کا کلر تھا نا وہ نہیں تھا ابھی بچوں نے مجھ اتنا تنگ کرنا شروع کر دیا تھا کہ پانی چاہیے پانی چاہیے اچھا گھر سے نکلنے لگو تو گھر سے نکلنے بھی نہیں دیتے اور جب آپ کو چیل لینے کے لئے کھڑے ہو تو بندے کی مت مار کے رکھ دیتے اور میں نے ان کو بہت کہا تھا کہ میرے ساتھ نہ آو لیکن پھر بھی جو ہیں یہ میرے ساتھ آگئے اور انہوں نے مجھ اتنا تنگ کیا ہوئے کبھی کہہ رہے ہیں پانی پینے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں آسکریم کارنی ہیں تب ہی کیا اور جو چیز دیکھنے کے لئے ہو وہ بندے کے ذہن میں ہی نہیں رہتی ابھی میں نے گھر کا کچھ سمان لینا تھا لیکن یہ ہے کہ میں لے ہی نہیں سکی تو پھر ہم رستے پر واپس آ رہے تھے اور یہ دیکھیں جی بڑے مزے کا جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ باگیچہ بنایا ہوا تھا اور اتنے پیارے پھول لگے ہوئے تھے اور بہت ہی پیاری جو ہے نا یہ کیاریاں لگیں بنی ہوئی تھی اور تھوڑی سی جگہ آیا ہے اور لیکن یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا کسی نے جو ہے نا اپنے لون کو باہر سجایا ہوئے اس کے بعد جو ہے بچے کہہ رہے ہیں جی ہم نے جانا تھوڑی دیر پارک اور پارک سے ہو کر اور پھر میں ان کو لے کے گھر جاتی ہوں کیونکہ آج کافی لیٹ ہو گیا ہے اور انہوں نے صبح سکول جانا ہے اور تھوڑا سا کھیل لیں ابھی تھوڑا رش کم ہونا شروع ہو گیا پارک میں بھی نہیں تو پارک بھی دس بجے بند ہوتا تھا ابھی کافی ٹائم تک جو ہے نا پارک کھلا رہتا ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے لوگ اتقاف پیٹھے ہوئے ہیں ترابیاں ہو رہی ہیں تو ہماری تو مسجد پہلے بند ہو جاتے تھے لیکن ابھی دونوں سائل سے کھلی ہوتی ہے تو بہت زیادہ رش ہے اور یہ رش جو ہے نا اور رونک اتنی زیادہ رونک ہے نا یہ اتنی دس آخری دنوں میں رمضان میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے اور ماشاء اللہ اتقاف جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ مجھے ان مسجد سے نکلنا اور آنا اور جانا پڑتا ہے نا تو اتنی رونک لگی ہوئی ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں انہوں نے اب پارک کے گیٹ پر چلنا شروع کر دیا اب جو اٹھ پٹانگ حرکت ان کو قرال ہو اور ان کو لاکھ میں اتنی تنگ ہوتی ہوں نا کوئی نہ پوچھیں تو ابھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھے اچھے ویلاغ میرے ملیں گے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور یہ دیکھیں جی دو بچے لڑے ہیں اور یہ کس قسم کے بچے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ایک دوچھے کوئی نہ نیچے لٹایا ہوئے اور مار رہے ہیں چلے جی آج کا ویلاغ ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کو میرا ویلاغ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں اللہ حافظ